بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیم مار فوٹ سٹوریز کی جانب سے آپ کا بھائی امار شیخ اکبر فیر آپ کے خدمت میں حاضر ہے دوستو آج آپ کے ساتھ پیسٹ دیگی چکن کورمہ کی ریسپی شیر کریں گے اس کے اندر جو سیکرٹ انگریڈنٹس یوز ہوتے ہیں وہ آپ کو کمپلیٹ بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جو آپ کے گھر میں ایزیلی انگریڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو ہے کپ ہوتا ہے اس کے اندر مزید ہم ایڈ کریں گے دوستو دو بڑے سائز کی پیاز ہم نے اچھے طریقے سے چوب کر لیے فائنلی چوب بھی ہیں اور رفلی چوب بھی ہیں جس طرح آپ چاہیں اس کو چوب کر سکتے ہیں اور اس کو ایڈ کر دیجئے گا کڑائی کے اندر اور اس کو جو باقی بجے ہے اس کو سپیچل کے مدد سے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو باہر نکال لینا ہے رسک کی قدر کرنے سے ہمارے رسک میں برکت ہوتی ہے اور بہت ہی ہمارا رسک کشاد ہو جاتا ہے دوستو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور جب یہ آپ کو لگے کہ لائٹلی براؤن نے شروع ہو چکے ہیں تو اس سٹیج پر آپ نے کچھ اس کے اندر انگریڈنٹس یوز کریں گے اس کے اندر ہم تک بھی 20 سے 22 سبز میرچ لیویں ہیں چھوٹی بڑی سب اس کے اندر مکس ہیں اور مزید اس کے اندر ایک ٹکڑا جو ہے یہ ادھرک کا اور 7 سے 8 جو جوے ہوتے ہیں اس کے لیسن کے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے لیکن کس طرح ایڈ کریں گے اس کے جو نکوں ہیں جو آپ کوئی نظر آ رہے ہیں اس کو ہم نے ریموف کر لینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے گرانڈ کر لیں گے تو یہ ہم نے اس کا پیسٹ تیار کر لیا ہے دوستو بہت ہی زبردست طریقے سے اس کے اندر خوشبو آ رہی ہے آپ نے اس کو اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور تقریباً 4 سے 5 عدد بڑے سائز کے ٹیماتر یعنی کہ تقریباً آدھا کلو گرام آپ کے جو ہیں ٹیماتر کافی رہیں گے اس کے اندر آپ نے اس کو بھی پیسٹ بنا کر اس میں شامل کر دینا ہے تو دیکھیں کورما کے اندر دوستو یہ پیسٹ ہی بنا کر شامل کیا جاتا ہے اور بہت ہی زبردست ٹیسٹ اور لزت آتی ہے اس کے اندر اور جو گریوی بنتی ہے وہ ماشاءاللہ بنتی ہے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس کی بنائی کرنی ہے جب تک کہ اس کا مثال اچھے سے تیار نہ ہو جائے اور اس کے اندر سے آئل جو ہے باہر آ جائے گا تو یہاں پر آپ نے تقریباً میرے پاس یہ ایک ڈیڑ کلو چکن ہے میں نے اس کو جو ہے اچھے طریقے سے دھولیا تھا اور اس کا پانی جو ہے وہ سٹینر کی مدد سے باہر نکالنے کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے دوستو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس کے اندر کوک کرنے تقریباً ایک سے ڈیڑ منٹ اور اس کے اندر کچھ آپ نے جو خوشک مسالہ جاتے ہیں وہ ایڈ کر دینا ہے مسالہ جات کی بات کی جائے تو سب سے پہلے نمک جو کہ کھانے کو سردار ہوتے ہیں آپ نے تقریباً ون ٹیبل سپون بھر کے اس میں ایڈ کر دینا ہے دوستو مزید اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون آپ نے لال سرخ میرچہ ایڈ کر دینا ہے اور مزید اس کے اندر تقریباً ہاف ٹی سپون آپ نے ایڈ کر دینا ہے ہل دی پورٹر کا صرف تین مسالے آپ نے اس وقت ڈالنے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے سٹیم کرنا ہے لیکن سٹیم کرنے سے پہلے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر جو اس کی میڈنیشن ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے تو یہاں پر اس کو کور کر دیں گے دوستو ہم تقریباً پانس سے چھ منٹ کے لیے بس اس سے زیادہ مت کیجئے گا ورنہ آپ کا چکن جو ہے وہ ٹوٹنے کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں الحمدللہ پانس سے چھ منٹ گزر چکے ہیں ہمارے دوستو آپ دیکھیں آئل بھی اس کا ایکسٹرکٹ ہو چکا ہے اچھے طریقے سے اور اب اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے دہی کو لیکن دہی ایڈ کرنے سے پہلے دوستو آپ نے اس کو جو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تو فلیم آپ کا میڈیم ٹو لوگ رہے گا یہاں پر تقریباً یہ دہی ہے ڈیڑ پاؤ کے قریب دوستو آپ نے اس دہی کو اچھے طریقے سے پھینٹ کے ایڈ کرنے ہیں پھینٹ کے اس لئے ایڈ کرنے ہیں دوستو اگر آپ اس کو بغیر پھینٹ ایڈ کریں گے تو اس کے اندر جو دہی کا دانا ہے وہ پھر آپ کا اینڈ تک ختم نہیں ہوتا اور وہ کھانے میں اچھا بھی نہیں لگتا اس کی بھنائی بھی اچھے طریقے سے نہیں ہوتی اب یہاں پر ہم اس کی کریں گے دوستو اچھے طریقے سے بھنائی فلیم کو ہم ہائی کر دیں گے یہاں پر اور اس کی بھنائی کے ساتھ ساتھ اس کا پانی ہم جو دہی کا ہے وہ خوش کریں گے یہاں پر دوستو یہ بہت ہی زبردست قسم کے ریسپی ہے اور دیگوں میں بھی بلکل اسی طریقے سے یہ ریسپی تیار ہوتی ہے تو یہاں پر دوستو میں نے دھردرا سا کٹا ہوا جو ہے اس کے اندر ون ٹی سپون کے قریب جو ہے ایڈ کیا ہے زیرے کا اور ون ٹی سپون اس کے اندر خوشک دنیا پورڈر یہ پورڈر فارم ہے اور وہ دھردرا تھا تو مزید اس کے اندر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ہی دوستو یہ ہے ہمارے پاس گرم مسالہ جس کے اندر دارچین لونگ بڑی علائچی اور جیفل جواتری تمام چیزیں موجود تھی تو اس کی ریسپی بھی آپ کو انشاءاللہ بہت جلد شیئر کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے دوستو یہاں پر اس کے اندر جو خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ اور اس کے اندر مزید ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپونیں قریب بلیک پیپر کا تو دوستو ہم نے مرچ کی جو مقدار ہے وہ بالکل کلکولیٹڈ رکھے کیونکہ ہم نے شروع میں اس کے اندر جو پیسٹ ایڈ کیا تھا وہ سبز میں رچ گیا تھا اس لیے آپ نے سپائسز جو ہے اپنے حساب سے بیلنس رکھیے گا تو یہاں پر اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پر جو خاص انگریڈنٹ دوستو جو دیگوں میں استعمال ہوتا ہے اب وہ ہے یہ کورما کسی بھی اچھے برینڈ کا آپ نے کورما لے لینا ہے اس کے اندر بھی الائچی اور اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں تو اس کے اندر یہ دو سبز الائچی بھی ہیں میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا دوستو بہت زبدست فلیور خوشبو ٹیسٹ لے کر آئے گا بیسٹ چکن کورما کی ریسپی آپ کی تیار ہونے کے تقریبا آخری مراحل میں دوستو یہ تقریبا آپ مزید اس کی منائی کریں گے تقریبا ڈیڑھ سو دو منٹ تک جب اس کے اندر اچھے طریقے سے آئے اتر آئے تو جس تو مجھ جائی کہ آپ کی ریسپی تیار ہو چکی ہے الحمدللہ بیسٹ دے کی چکن کورما کی ریسپی تیار ہے دوستو دیکھیں ایک زبدست کی گریوی ہے آپ کو ایک پوٹی چیک کر کے دکھاتے ہیں ایک لیک پیس آپ کو نکال کے اس میں دکھاتے ہیں بہت زبدست طریقے سے یہ تیار ہوا ہے لیکن الحمدللہ فلیم کا ہم نے بند کر دیا تو دوستو اگر آپ کوئی بیسٹ دے کی چکن کورما کی ریسپی پسند آئیے تو دوستو ایک ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اب تک کے لئے تنہیں اللہ حافظ السلام علیکم